آئیم ایف معایدے کے بعد ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری اور استحقام کے بعد ایک دفعہ پھر گرامت نظر آ رہی ہے اور آج انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تین روپیہ تہتر پیسے گر گیا اور ڈالر دو سو تیرہ سی روپے کا ہو گیا منی ایکشنج کمپنیز یہ دعویٰ کر رہی تھیں کہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی سپلائی بہت ہے مگر خریدار نہیں ہے اس لیے ہم روزانہ لاکھو ڈالر سیٹ بینک کو سرینڈر کر رہے ہیں مگر آج اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر چار روپے بڑھ گیا ایک طرف آئیم ایف پروگرام کے بعد استحقام آ رہا ہے پاکستان کو آئیم ایف اور دوس ممالک سے چار اشارے دو ارب ڈالر مل چکے ہیں آج وزیراعظم نے بتایا کہ چینی بینک نے ساٹھ کروڑ ڈالرز رولوور کر دی ہیں جبکہ آج ہی جون کے کرنٹ اکاؤنٹ کے نمبرز بھی سامنے آگئے ہیں جس کے مطابق جون کے مہینے میں تیس کروڑ ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپرس رہا ہے اور پورے مالی سال کا خسارہ گودشتہ برس کے ستر ارب ڈالرز کے مقابلے میں دھائی ارب ڈالرز رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ روپیہ گر رہا ہے اور کیا انٹر بینک کو دیکھتے ہوئے اپن مارکٹ میں بھی لوگوں نے ایک بار پھر ڈالرز خریدنا شروع کر دیا ہیں یہ بات واضح ہو کہ آج آئی ایم ایف نے پاکستان سے متعلق اپنی کنٹری رپورٹ میں کہا ہے کہ مسلسل پانچ دن تک انٹر بینک اور اپن مارکٹ کے ریٹ میں فرق ایک اشاریہ دو پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوگا یعنی کہ تقریباً کرنٹ ریٹ پر چار روپے سے زیادہ نہیں ہوگا کرنسی کی شراط عبادلہ کو مارکٹ کے مطابق رکھا جائے گا ذرات اور تعمیرات پر ٹیکس آئیت کیا جائے گا تبنائی کے شعبے کی سبسٹی بتدریج کم کی جائے گی حکومت معاہدے کے تحت نئی ٹیکس ایمنسٹی سکیم جاری نہیں کرے گی حکومت ٹیکس چھوٹ یا ٹیکس مراج نہیں دے گی سرکاری اداروں میں گورننس کی بہتری کے قانون کو فعل کیا جائے گا درامداد پر پابندیاں پروگرام کے خاتمے تک ہٹا دی جائیں گی پاکستان کو ذر مبادلہ کے ذخائط بڑھانے کی ضرورت ہے حکومت اسٹیٹ بینک سے نیا قرض نہیں لے گی اس کے علاوہ ریپورٹ میں مہگائی کنٹرول کرنے کے لیے مونیٹری پولیسی کو مزید سخت کرنے یعنی شرائع صورت میں مزید اضافے کا اندیا بھی دیا گیا ہے آئی ایم ایف کی ریپورٹ شایہ ہونے سے پہلے آج روپے کی قدر میں انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں بڑی کمی دیکھی گئی بات کریں گے چوہمین ایف سینج کمپنیز آف پاکستان ملی بوستان صاحب مجھے ملی بوستان صاحب بہت شکریہ سب الٹا ہو گیا ہے آپ لوگ تو کہہ رہے تھے اتنا ڈالر آ رہا ہے کوئی خریدار نہیں ہے بیچنے لوگ آ رہے ہیں ہم سرنڈر کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کو آج تو اوپن مارکٹ میں بھی بڑا انٹر بینک کے ساتھ تھا دیکھیں فری مارکٹ میں تو ڈیمانڈ نہیں ہے آج بھی ہم نے انٹر بینک بھی سلنڈر کی ہے لیکن آج جو دو دن کے بعد آپ نے دیکھا ڈالر کا انٹر بینک ریٹ دو ستر سے بڑھ کے آج دو سو چڑس کی تک چلا گیا چودہ روپے بڑھ گیا پچھلے چودہ دن میں جب خبریں آئیں تھیں تو لوگ ڈالر بھی بیچ رہے تھے خریداری نہیں کر رہے تھے اور سلسل ڈالر تین سو بیس سے کم ہوکے اللہ کا شکر ہے دو ستر تک گیا اور بڑی امیدیں چلی تھے کہ یہ جب فانڈ آئیں گے دو سو پچاس تک چلا جائے گیا یہ ساری امیدیں دم توڑ گئیں جب سے کمرشل بینکوں نے بڑھ چڑھ کر خریدنا شروع کر دی ہے اور حکومت نے آئی ہے جو معدہ کیا تھا کہ جتنے بھی چھے ہزار کنٹیئرر ہیں ان کو بھی ہم انٹر بینک سے دیں گے اور جتنے بھی لیکزیری ایٹم پر بین ہے وہ بھی غیرہ لانی ہے جو پاب بندی وہ بھی ختم گار دیں گے تو اس اعلان نے ان کو شیئر بنا دیا ہے کمرشل بینکوں کو انٹر بینک کو دیکھتے ہوئے کیا اوپن مارکٹ میں بھی اب اچانک دوبارہ ڈیمانڈ آ گئی ہے جو نہیں تھی آئی ایم ایف کے معایدے کے بعد آج کچھ آئی تھی لیکن دو دن پہلے ہم سارا انٹر بینک میں نائنٹی پرسنٹ انٹر بینک میں سرنڈر ہو رہا تھا لیکن آج ہمارے پاس پارٹی پرسنٹ ڈیمانڈ تھی اور سکسٹی پرسنٹ وہ جو تھی ہم نے انٹر بینک میں سرنڈر کی فری مارکٹ میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کیونکہ انٹر بینک اور فری مارکٹ وہی ایک پرسنڈ کی فرق ہے جو پچھلے دنوں دس پرسنڈ سکت چلا گیا تھا